دروس رمضان باب اکیس رمضان اور گناہوں سے توبہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر و تقویٰ کا مہینہ ہے اس مہینے میں نفس کے خلاف مجاہدوں کے تسلسل سے نفس بہت کمزور ہو جاتا ہے عبادات و آمال صالحہ سے اللہ کا قرب اور تعلق قوی ہو جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانے اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ کے آگے اپنے جرم کا اقرار کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طلب کے ذریعے اپنے دل کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کی روشنی میں لے آئے اپنے رب سے مستقبل کی زندگی میں فرما برداری کا اہد کر کے اپنی ثابت قدمی کا راستہ ہموار کرے توبہ نہ صرف ماضی کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے بلکہ توبہ حال اور مستقبل کی اصلاح کی پہلی سیڑھی بھی ہے توبہ اللہ کی نزدیک محبوب ترین عامال میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین یقیناً اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے جسم پر گندگی لگ جائے تو انسان اسے دھو لیتا ہے اسی طرح گناہ کی بھی گندگی ہوتی ہے جو انسان کے دل اور اس کی روح کو آلودہ کر دیتی ہے یہ گندگی توبہ سے صاف ہوتی ہے گناہ ایک برا کام ہے لیکن گناہ ہو جانے کے بعد سب سے بہترین کام توبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد میں ہر ایک خطاکار ہے اور ان خطاکاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیں اس حدیث کو امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے ایک شخص گناہ ہو جانے کے بعد اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ دراصل ندامت اور استغفار ہے یعنی اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا توبہ کی اصل روح ہے اس کے بغیر توبہ صحیح نہیں ہوتی یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بندے کے گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے وہ بادشاہ ہے مالک ہے جسے چاہے معاف کر دے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ فلان کو کیسے معاف کر دیا لہٰذا بندہ چاہے کتنے گناہگار کیوں نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی خلاف حدیں پار کر دیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے سورة الزمر آیت نمبر ترپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہوں پھر تم اللہ سے توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے آدمی کو چاہیے کہ جب کبھی اس سے گناہ ہو جائے فوراں اللہ سے توبہ کر کے اپنا گناہ معاف کرا لے وہ اپنے گناہ کی سنگینی کو دیکھ کر مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کو دیکھے اور اس کی طرف پلٹ آئے توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس پر کوئی گناہ نہ ہو اس حدیث کو امام ابن تبرانی نے روایت کیا ہے توبہ کی بات شرائط ہیں جن کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی ایک توبہ میں اخلاص ہو محض دکھاوے کیلئے توبہ و استغفار نہ ہو دو توبہ کرنے والا شخص گناہ ترک کر دے یہ نہ ہو کہ گناہ میں ملوث ہو اور توبہ بھی کر رہا ہو جیسے بہت سے غیبت کرنے والے کرتے ہیں تین اپنے گناہ پر نادم ہو چار موت یا عذاب کے فرشتے دیکھ لینے سے پہلے اور اسی طرح قیامت سے قبل سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کریں یعنی توبہ کی محلت ختم ہونے سے قبل توبہ کر لیں پانچ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کریں چھ اگر گناہ کسی پر ظلم یا اس کا حق ضائع کرنے کے تبار سے ہو تو حقدار کو اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے یا اس سے سزا کا اختیار دے انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں بلکہ بعض لوگ دھیر ساری نیکیاں جمع کرنے کے باوجود بعض گناہوں کے سبب قیامت کے دن جہنم میں ڈال دی جائیں گے لہٰذا توبہ و استغفار کا خاص احتمام کرتے رہنا چاہیے اور نجات کے معاملے میں محض اپنی نیکیوں پر تقیہ کرنے سے بچنا چاہیے رمضان کے مہینے میں بندہ اپنے نامہ اعمال کو جہاں نیکیوں سے مزین کرنے کی فکر کرے وہیں توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دل کو گناہوں کے دھبوں سے پاک کرنے کی بھی جسجو کرے یہ نہ صرف عبودیت کا لازمی تقاضہ ہے بلکہ سمجھداری و احتیاط کا بھی